اس کا پہلا سوال ہے رمضان کے قضاء روزے لگاتار رکھنے چاہیے یا وقفے وقفے سکھنے چاہیے قدر شری سے بھی کوئی روزہ رہ سکتا ہے غلطی اور کمی کتاہی سے بھی کوئی روزہ رہ سکتا ہے یا کفارہ لازم ہوگا یا قضاء قفارے کی تفصیل ہم نے کل پڑھ لی تو قضاء کی جو مسائل ہے وہ یہ ہے رمضان مبارک کے روزوں کی قضاء تو واجب ہے لیکن اس میں بسعت آسانی ہے یعنی وقت کی کوئی قائد نہیں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے چار روزے رہ گئے ہیں تو وہ مسلسل چار روزے رکھیں یا رمضان شریف ختم ہوتے ہی فوراں رکھ لیں یہ کوئی شرط نہیں ہے پورے سال میں جس وقت چاہیں جب چاہیں آپ روزے پورے کر سکتے ہیں اگر سال میں بھی نہ ہو سکیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے سال کے بعد نہیں رکھ سکتے ہیں وہ اگلے سال میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن افضل اور عالی یہی ہوتا ہے تو اس کو اتنا لمبا نہ کریں زندگی کا پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو موت آجا انسان کے سر پر قرض باقی ہے یعنی اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں کوشش کر کے روزے رکھ لینے چاہیے اللہ کا فرض ادا ہے ام المومنی جناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روزے قضاء کرتی تو آپ کا معمول یہ تھا آپ فرماتے ہیں میں اپنے شریع عذر کی وجہ سے جو رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی ان کو میں شابان المعظم کے مہینے میں جا کے قضاء کرتی یعنی پورا سال دس مہینے نہیں کر سکتی تھی گیارویں مہینے روز شابان کے مہینے میں کرتی اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قصرہ سے روزے رکھ رہے ہوتے میں بھی ساتھ اپنے قضاء کر لیتا وجہ حضرت ابو سلمہ برماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں صلاح آپ فرماتی تھی کہ مجھ پر جو رمضان کے روزے قضاء ہوتے ہیں میں انہیں صرف شابان میں ہی رکھ سکتی شابان کے علاوہ نہیں رکھ سکتی تھی وجہ اس کی یہ تھی آپ فرماتی اگر میں دن کو روزہ رکھ لوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرق آتا ہے روزے کی حالت میں آدمی اتنے ایکٹیو نہیں رہتا اتنے معاملات نہیں سنبھال سکتا جتنی کے بغیر روزے کا سنبھال سکتا ہے تو آپ فرماتی ہیں چونکہ سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آنا ہو جانا ہوتا تھا سو معاملات کرنے ہوتے تھے تو اس لیے میں سارا سال روزے نہیں رکھتی تھی بلکہ جب سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے روزے رکھتے میں بھی ساتھ رکھ لیتی پھر وہ ترتیب بن جاتی روٹین بن جاتی روٹین میں رکھ لیتی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی توادو اور آپ کے معاملات کی دیکھبال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات میں تعاون کرنا حضرت احساس دیکر رضی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح ہوا کرتے اسی حدیث کے تات علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے اگر کوئی خاتون نفلی روزے رکھنے چاہے تو مرد کی مردی کے بغیر نفلی روزے عورت نہیں رکھتے نفلی روزے رکھنے ہوں تو وہ مرد سے اجازت مانگے اگر اجازت ہو تو میں دو چار دس روزے پکھلوں خامد اجازت دیتا ہے تو رکھے خامد اجازت نہیں دیتا نفلی روزے خاتون نہیں رکھتے ہاں اگر فرد روزے ہیں تو وہ مرد منع ہی نہیں کر سکتا ہاں اگر مرد منع کرے تب بھی اس سے بات نہیں ماننی کیوں اس لیے ایک سیٹ پہ اللہ کا آرڈر اور ایک سیٹ پہ خامد کا آرڈر اللہ کے فرائض سے خامد اگر روکے تو اس خامد کی اس عمل میں اس کام میں فرما برداری لازم عورت پر نہیں یادہ رب کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اگر سوال یہ ہے جس طرح فرد روزوں کے ٹوٹ جانے سے یا رہ جانے سے قضاء لازم آتی ہے کہ نفلی روزوں سے بھی آتی ہے اس کی صورت یہ ہے نفلی روزے کسی عذر سے توڑنے پر قضاء نہیں نفلی روزہ رکھاتا عذر ہو گیا مثلا آدمی بیمار ہو گیا یا سفر پہ چلا گیا سفر کی ثقاوٹ اور مجبوری کے وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑا اگر عذر موجود ہے نفلی روزہ توڑ دیا تو کوئی قضاء نہیں یہ فردی روزے کی قضاء یہ روایت ہم نے کل بھی پڑی تھی حضرت عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اور حضرت حفظہ بیٹھے تھے نفلی روزے ہم نے رکھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے کھانا گیا تو ہمارا جی کر رہا تھا دل کر رہا تھا کھانے کو ہماری تمنا تھی ہمیں ایسا کھانا کھائے تو ہم نے کھا لیا اتنی دیر میں سرکار تشریف لائے ہم نے بتایا یا رسولہ میں تو روزہ تھا کھانا آ گیا ہماری تمنا کے مطابق تھا ہم نے کھا لیا سرکار نے فرمایا کسی دن اس کی قضاء کر لیا حالانکہ نفلی روزہ تھا بھئی روزہ تو نفلی تھا پر عذر نہیں تھا کھانے کو تمنا ہر وقت کرتی ہر وقت جی کرتا ہے کہ کھا لیں تو نفلی روزہ تھا تو پھر ابھی اس کی حفاظت تھا جو کوئی عذر کوئی نہیں تھا نہ بیمار تھے نہ سفر میں تھے کوئی شریع عذر نہیں تھا لہذا ویسے ہی اپنی من کی طبعہ کو خوش کرنے کے لئے انہیں کھا لیا تو سرکار نے فرمایا اب نفلی روزے کی بھی قضاء کرنی ہے اگلی سوال یہ ہے شرع کی روح سے حالتیں بیماری میں روزہ توڑنے کا کیا حکم روزہ رکھا تھا بیمار ہو گیا کتنی بیماری ہو کس حد تک ہو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی بیماری جس سے جان جانے کا خطرہ یا مرد کے بڑھنے کا خطرہ یا دیر سے تندرستی کا اندیشہ تین صورتیں اتنی سخت مرد لاحق ہو گئی اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے یا کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو آپ جان سے فارغ ہو جائیں گے موت آسکتی ہے حکم شریعت یہ ہے روزہ توڑ دو کوئی جرم نہیں ہے جان بچانو جان ہوگی تو جان ہوگا سیہت ہوگی تو روزہ رکھیں تو حکم یہ ہے روزہ توڑ دو فوراً اپنا علاج کر لو کچھ کھا پی لو اپنے معاملات کر لو زندگی کو بچالو اور سیہت سنبھال لو اس کے بعد روزہ کذا ہو جائے گی ایک روزہ کیا ہو ہاں اگر آدمی بیمار ہوا اتنی سخت بیماری نہیں ہے جو موت کا سبب بن جائے لیکن بیماری تو ہے ڈاکٹر سے جب آپ رجوع کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اس کا فوراً علاج کرالو ورنہ آج ایک دن میں کبر ہو سکتی ہے ورنہ یہ دو تین دن تک لے جائے گی بیماری لمبی ہو سکتی ہے اب ایک آدمی کی بیماری تین دن تک ڈاکٹر کہتا ہے چلی جائے گی تو کیا خیال ہے ایک روزہ توڑ دے اس کا فوراً علاج کرلے تو ایک روزہ جاتا ہے اگر اس کو بچاتے بچاتے اگر تین روزے چلے جائے سیہت بھی خراب ہو جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے ڈاکٹر اگر ایسا مشورہ دیتا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے لہذا اس کو بھڑھنے سے روک لے تو شرن روزے کی جاتا ہے تو روزہ توڑ کر علاج کرا سکتے ہیں قرآن پاک میسی کو واضح لفظوں میں اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے سورہ البکرہ ہے فرمائے من کان مرید او علا سفر تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مسافر بن لے فعدت من ایام اخر وہ دوسرے دنوں میں اپنی وہ قضاء گنتی پوری کر لے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تم پر سختی ہے اور تنگید نہیں کرنا ہے یہ رب کی طرف سے ریلیف ہے قوم کو اس امت کے ساتھ شفقت ہے رب کی رحمت ہے اللہ فرماتے ہیں آسانی سے میرے فرائد رضا کرنے یہ نہیں ہے کہ آدم مشکل میں چونکہ آج کل تو آسان سفر ہے جہاز کا سفر ہے آج کل ایسی سفر ہے اپنی گاڑی پہ آدمی سفر کر لیتا ہے اس میں بھی اجازت موجود ہے بے شک آسان ترین سفر ہو پھر بھی اگر کوئی آدمی روضا نہیں رکھنا چاہتا تو شریعت اس کو اجازت دیتے اس پہ کوئی تان نہیں ہے کوئی اطراض نہیں ہے اگر وہ سمائیتا ہے کہ آسان ترین سفر ہے تو میں نے کیا کرنا ہے ایسی پہ بیٹھنا ہے ایسی سواری ہے کون سمائے پیدل چلنا ہے یہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے ہیں سارا دن جس نے پیدل چلنا ہے تو کیا خیال ہے روضے کی حالت میں تو چلنا بہت مشکل ہے تو اس لئے اللہ پاک نے فرما میں تمہارے لئے آسانی کرتا ہوں سفر پہ جانا ہے پیدل چلنا ہے مشکل میں پھنسا ہونا ہے روضے کے حالت میں چلنا ممکن نہیں ہے لہذا چھوٹی کاری روضہ چھوڑ دو اپنے سفر کرو معاملات کر کے آؤ پاپا سا کے پھر روضہ شکل یا بیمار بیماری کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے ریلیف ہے آگے فرمائے والے تکمل العدت یہ آسانی کیوں کی یہ قضاء کا حکم کیوں دیا اجازت کیوں دیتا کہ تمہاری گنتی پوری ہو جائے تاکہ تم اپنا عدد پورا کرسکو والے تکبر اللہ علا ما حداکم اور یہ جو روضے رکھنے کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کیا اللہ کا اونچا پن بیان کیا کرو رب کا ذکر کیا کرو رب کی شانے بیان کیا کرو یا اللہ تُو نے توفیق دیا ہے ہم نے روضہ رکھ لیا ورنام کون ہوتے ایک روضہ مکمل ہو جائے شکر کریں نماز نصیب ہو جائے تو شکر کریں اللہ کا کام اس کا فریضہ تکمیل پر جا پہنچے تو شکر کریں یا اللہ تُو نے توفیق دیا ہے تیری ہدایہ سے ہم نے کیا ہے ولا اللہ کم تشکرون اگر ایسا کرتے رہیں گے تو ہمارا شمار شکر گزارے